ہائی میرے بالوں کو کیا ہو گیا دیکھیں کتنے بال گر رہے ہیں ٹوٹ رہے ہیں سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے آج کل موسم بھی کچھ ایسا ہے بال گرتے اور ٹوٹتے ہیں بالوں کو گرنا اور ٹوٹنا ختم کرنے کے لیے سپیشل ویڈیو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اس ویڈیو میں آپ کو دو سٹیپ بتاؤں گی فرسٹ ٹیپ میں آپ اپنے بالوں سے ڈینڈرف کو ختم کریں گے سر کو ڈینڈرف سے بلکل ختم کر دیں گے اور سیکنڈ سٹیپ میں آپ کے فریزی بالوں کو گرتے ہوئے بالوں کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت زبردست ریمیڈی بتاؤں گی یہ ریمیڈی اتنی افیکٹیو ہوگی کہ آپ مجھے دعائیں دیں گی شکر ہے آپ بھی آپ نے اتنی دیر سے اس ریمیڈی کو کیوں نہیں بتایا تھا کیونکہ سب اس وصلے کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں اسی لئے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ ریمیڈی جو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی ہے اس کے استعمال سے گرتے ہوئے بال کنٹرول ہو جائیں گے سر سے ڈینڈرف ختم ہو جائے گی بالوں میں شائن آئے گی اگر آپ کے بال بہت زیادہ فریزی ہیں بال بہت زیادہ رف ہیں تو آپ کے بال بہت سلکی سمود ہو جائیں گے اور ایک اور بات اس ریمیڈی کے مسلسل استعمال سے آپ کے پتلے بال موٹے ہونا شروع ہو جائیں گے اور آپ کے بال لمبے اور گھنے بھی ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری یوٹیوب کی چھوٹی سی فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے سر سے ڈینڈرف کا مسئلہ بہت سے لوگوں کو ہوتا ہے گرمی ہو یا سردی کسی بھی موسم میں ڈینڈرف ہے جو جان نہیں چھوڑتی آپ لوگوں کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے اکثر آپ کپڑے پہنتے ہیں تو ڈینڈرف آپ کے شولڈر پر گیر رہی ہوتی ہے کپڑوں پر گیر رہی ہے اگر آپ بال کھلے چھوڑتے ہیں تو بالوں کے نیچے تک ڈینڈرف آ جاتی ہے تو پریشان نہ ہو آج کی ریمیڈی جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جو فرس ٹیپ میں آپ کو بتاؤں گی اس فرس ٹیپ کے استعمال سے آپ کے سر سے ڈینڈرف بلکل ختم ہو جائے گی تو چلیں میرے ساتھ ریمیڈی کے انگریڈینس کی طرف فرس ٹیپ ہے ڈینڈرف کو ختم کرنے کے لیے یہ ہے میرے پاس لیمن لیمن کی استعمال سے آپ کے سر سے ڈینڈرف ختم ہوگی آپ کے بال شائنی بھی ہوں گے وال سمود بھی ہوں گے تو بس آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے لیمن کو دو پیسیس میں کٹ کر لینا ہے فرس ٹیپ میں آپ نے لیمن کو بالوں کی سکیل پر لگانا ہے بالوں کی اچھی طرح جڑوں پر آپ نے لگانا ہے آہستہ آہستہ سے آپ نے لیمن کو پریس کرتے جانا ہے تاکہ اس کا جو جو جوس ہے نا وہ آپ کے بالوں میں جذب ہوتا جائے اچھی طرح سے آپ نے لگانا ہے اگر آپ کے بال زیادہ ہیں تو ایک سے دو لیمن بھی آپ کے یوز ہو جائیں گے جس جگہ پر خشکی زیادہ ہے اس جگہ پر آپ نے لیمن کو زیادہ استعمال کرنا ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگا لیمن آپ کے بالوں کو خراب نہیں کرے گا لیمن کے استعمال سے آپ کے بالوں کی فریزی نیس ختم ہوگی آپ کے بال سلکی ہوں گے سمود ہوں گے جس جگہ پر دینڈرف زیادہ ہے آپ نے کوشش کرنا ہے وہاں پر آپ نے لیمن کو زیادہ لگانا ہے اچھی طرح سے آپ نے بالوں کی جڑوں میں اسے رگڑنا ہے کیونکہ دینڈرف جو ہوتی ہے وہ سر کی زمین کے نیچے بیٹھی ہوتی ہے اسی لئے آپ نے بالوں پر اچھی طرح سے لیمن کو لگانا ہے لیمن کو اپنے بالوں پر لگانے کے بعد اسے ڈرائی ہونے کے لیے آپ نے چھوڑ دینا ہے 20 منٹ کے لیے اسے ایسے ہی اپنے سر پر لگا رہنے دینا ہے اس کے بعد آپ نے بالوں کو ووش نہیں کرنا اب چلتے ہیں سیکنڈ سٹیپ کی طرف سب سے پہلے ہمیں چاہیے انڈا ایسے میرے پاس یہ دیسی انڈا ہے آپ کوئی سا بھی انڈا لے سکتی ہیں انڈا وصف مرکی کا ہونا چاہیے ایک انڈا چاہیے ایک انڈا چاہیے اور ہمیں چاہیے ایک پیالی دہیں اب ایک بال میں سب سے پہلے میں انڈا ڈال دوں گی انڈے سے آپ کے بال سلکی ہوں گے سمود ہوگی بالوں میں شائن آئے گی اس کے علاوہ بالوں کی فریزنیس ختم ہوگی آپ کے بال بہت ملائم ہو جائیں گے یہ پرانے زمانوں سے آزمایا ہوا ٹوٹکا ہے جب ہم چھوٹے تھے تو ہماری امی بھی یہی کرتی تھی ہماری امی بھی ہمارے بالوں پر دہیں اور انڈا بلکل اسی طرح لگاتی تھی کیونکہ یہ میرا خود کا آزمایا ہوا ٹوٹکا ہے ہم خود گھر میں اسے یوز کرتے ہیں اسی ریمیڈی کو ہم یوز کرتے ہیں انڈے کے بعد اب اس میں میں نے ڈال دیا ہے دہیں ایک پیالی دہیں آپ اپنے بالوں کی لیندھ کے حساب سے بھی یوز کر سکتی ہیں اب دونوں چیزوں کو اچھی طرح سے میں مکس کر لوں گی تاکہ انڈا اور دہیں اچھی طرح سے مکس ہو جائیں ڈینڈرف کو ختم کرنے کے لیے آج کی ویڈیو میں ہم کوئی بھی آئلنگ نہیں کریں گے ہم آئل کا استعمال نہیں کریں گے صرف ان چیزوں کے استعمال سے ہی ہم اپنے بالوں کو سمودھ بنائیں گے سلکی بنائیں گے اور ڈینڈرف کو بھی ختم کریں گے یہ ہے میرے پاس فریش ایلویرا جیل اب انڈے اور دہی میں ہم فریش ایلویرا جیل بھی ڈال دیں گے یہ دیکھیں میں نے ایلویرا جیل بھی اس میں ایڈ کر دی ہے اب چمچ کی مدد سے میں نے اسے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے مکس کرنے کے بعد آپ نے اسے اپنے بالوں پر لگانا ہے آدھے گھنٹے کے لیے آپ نے اسے ضرور لگانا ہے اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ ایک گھنٹہ بھی یوز کر سکتی ہیں ایک گھنٹے بعد آپ نے اپنے بالوں کو ووش کرنا ہے آپ دیکھیں گے کہ ایک بار کے استعمال سے ہی آپ کو کتنا اچھا ریزلٹ ملا ہے لیمو لگانے کے بعد سیکنڈ سٹیپ پر آپ نے اس ریمیڈی کو یوز کرنا ہے آپ کو بغیر کسی کنڈیشنر کے بہت اچھا ریزلٹ ملے گا آدھے گھنٹہ لگانے کے بعد آپ اپنے بالوں کو شیمپو کر لیں اور ریزلٹ دیکھ کر آپ خود حیران رہ جائیں گی ہفتے میں ایک بار آپ نے اس ریمیڈی کو ضرور یوز کرنا ہے کچھ بار کے استعمال سے ہی آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بال موٹے بھی ہونے شروع ہو گئے ہیں لمبے بھی ہوں گے سر سے خشکی بھی ختم ہو جائے گی فرس ٹیپ میں جب آپ لیمن یوز کریں گی تو آپ کو تھوڑی سی ایریٹیشن ہوگی زیادہ نہیں تھوڑی سی ہوگی لیمن جب آپ کی سر کی جلد میں جائے گا تو آپ کو تھوڑی سی ایریٹیشن ہو سکتی ہے لیکن ریمیڈی اتنی اچھی ہے نا تو ریمیڈی کو لائک تو کر دے نا جلدی سے کیونکہ میں اتنی محنت کرتی ہوں لائک کرنے سے کیا ہو جاتا ہے چھوٹے سے دل کو نا تھوڑی سی تسلیح ہو جاتی ہے کہ اگر میں اتنی محنت کر رہی ہوں تو آپ کو ویڈیو اچھی تو لگی ہے نا اگر آپ ان دونوں سٹیپس کو فولو کریں گی جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے بلکل ویسے ہی آپ یوز کریں گی تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کتنا اچھا ریزرٹ ملا ہے بہت ہی کمال کی بہت ہی زبردست ریمیڈی ہے اس ریمیڈی کے استعمال سے آپ کے بال گرنا اور ٹوٹنا تو بلکل ہی بند ہو جائیں گے تو فرنڈز یہ تھی میری آج کی زبردست ریمیڈی امید کرتی ہوں ویڈیو پسند آئے گی ویڈیو کو لائک اور ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیجئے گا اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دپانا بلکل بھی نہ بھولیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکیں میں حاضر ہوں گے مزید ریمیڈیز کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے اجازت دیں اور دعاوں میں یاد رکھیں خوش رہیں سب کو خوشی دیں اور اپنا بہت سارا خیار رکھیں اللہ حافظ موسیقی